نورپور مراداباد روڈ پر استید تھانہ چھیتر کے گاؤں عبداللہ پور دہانہ میں بیتی رات ایک مہیلہ ڈانسر کے پتی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی گرام پرتاپور تھانہ بہجوئی زیلہ چندوسی نیوازی ہرکیشور اپنی پتنی مسکان کے ساتھ مراداباد روڈ پر استید گرام عبداللہ پور دہانہ میں آٹھ دس سال سے مقبول کی دکانوں میں رہ رہا تھا مسکان میں وہی کارکرموں آدھی میں ڈانس کرنے کا کام کرتی ہے جانگاری کے انسار رات لگ بک گیارہ بجے ہرکیشور لگو شنکہ گلی اپنے کمرے سے باہر نکلا کہ کسی اگیات ویکتی نے اس کی گولی مار کر ہتیا کر دی گولی ہرکیشور کے سینے میں لگی اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا ہرکیشور کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے جس سے نمان لگایا گیا کہ گولی لگنے سے پہلے اس کی ہتیا رو سے ہاتھا پائی ہوئی گولی کے آواز سنکر پتنی مسکان میں نے لوگ گھر سے باہر آئے تو دو ویکتی جنگل کی اور پیدل بھاگتے دکھائی دئیے سوچنا پر پہنچی پولیس نے شو کو اپنے قبضے میں لے کر پوست مارٹم کے لیے بھیجوایا جس کے بارے میں بتائیے بتائیے جیسے روڈ چل رہا ہے تو ہم نے سوچا ہے پنچر ہو گیا پنچر ہونے کے بعد ہم روڈ پائے تو دیکھا تو کس اور گولی لگی پڑی تھی یہ گھٹنا کس سمیدی ہوگی گیارہ بجے کی ہے رات گیارہ بجے کی پیشاپ کرنے کے لیے اٹھا تھا پیشاپ کرنے کے لیے اٹھا تھا نہیں ہمیں یہ نہیں مانو باہر کے آدمی ہیں ہمیں پتہ نہیں کس سے تھی نہیں تھی ہمیں دکانوں میں لیتے کی کرایہ پر رہتے ہیں رہنے والے کہاں کے تھی یہ بیاج ہوئی گاؤں پڑتا 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 یہ گاؤں میں کپ سے رہ رہے تھے انہیں تیوز کا مہین نایا سٹیم پہ کام کیا کڑکے سے گاؤں میں ہی ناچ نے گانے کا کام تمہیں گے بھائی ہو تو آپ کی سٹیم پہ چلا ہے پتہ پڑا بھارہ بجے آپ کیسے فون کرتے ہیں آپ ان کا بھائی ہیں آپ کو کیسے پڑتا چلا ہمار پورٹ ہمار پاس فون پہنچا تھا فون پہنچا تھا اس کے بعد میں ہم جب وہاں سے رہے تھے گاڑی مہین تیرائے پہ سبسٹوائے چلے تھے ان کے کسی درانجیف مہدرہ پہنی تھی نہیں ان کے کتنے بچے ہیں پچے پال بچے ہیں کیا نام دہینا ہوگا ہرکیس ہو ہرکیس ہو بھاب مہین wiek